اعوذ باللہ حمد شیط وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میں نے جو وسائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں تو آپ نے بہت سیدھا ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا رہتا ہے جب میرے کمرٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پر آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے یا ودود ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پر نہیں آپ کو بتا لگا ہوگا یا کسی سے سناؤگا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوگے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتدار جو ہے ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتا ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول ہی ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیا بھی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہی ہوتی ہیں تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہوں یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیز لگے ہوتی ہیں ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ پر hole آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پارکاتے تھوڑا ساپ کر استعمال کریں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے حض پر ناراض ہوتے یا وہ ان سے بات نہیں کرتے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ انہوں نے ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئی تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلے گی تو ان کی ایک بیٹی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلے گی اور انہوں نے آج سے ڈیووارس کا داہر کر دی کیونکہ ڈیوارس جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں پہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور ظہر کے درمیان یہ دو ٹائم ہے تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا وطوتوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت بڑھیں آپ کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مارتے رہو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینے بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرح سے کیونکہ آپ نے میرے وظائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دوستے باب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ اس کی صرورت ہو بس آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں پر چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسی کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ پر بھی پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعے رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھو جمعے رات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جو ان سے ہیں بہت موت پر ہے میرے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پر کو سمارا ہے بے شکر کسے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو اٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پنگ کلر ہو جاتا ہے اس طرح کے کلر میں آپ نے رنگ میں آپ نے کپڑا لینا ہے کئی بھائیوں کو جو ہے ہمارے یوٹیوب پر ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ آسمانی اس کلر میں آپ کا پڑا لیں گے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کپڑا کپڑا کپڑ تھوڑا سا بڑا ہو بلکل چھوٹا سا نہ ہو پھر بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر کہ آپ نے رکھتے ہیں پڑھائی ایک ہی ٹیم کرنی ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور ایوز کریں اس کے بعد اس کو پھر وہیں پڑھ رکھیں لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی کسی اور کی جیسے نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوٹ جائے گا یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی کے میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی اتنی مطلق لا جواب پڑھائی چھوٹا سا لفظہ یہ پڑھ لیا کریں اب والاخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت لا جواب وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں ستے جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ کی حصہ لیں ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا جسی بھی مسئلے کے لیے باہر کے لیے جادو کے لیے کسی بھی پرابلم کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی چھائی پرائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کیجئے اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے اکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے ناومیدی نہیں ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے تاکہ اس سے اور لوگ بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بجائے غلط طریقے غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرٹس بوکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں آپ بھی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ